آج ڈوٹھ ہوئے ڈیٹھ ہے ایک سگر میں دیکھتی ہوں آج ڈیٹھ ہے آٹھ آگست 2021 کا تو میں اس وقت یعظم یونیورسٹی میں کڑی ہوں اور یہ جو اس میں جو شورٹ سا سنائی دے رہے تو میرے خیال میں یہاں سٹوڈنٹ کا کچھ پروگرام چل رہے جس کی وجہ سے انہوں نے لارڈ سپیکر لگائیں تو اس میں سے شور گونج رہے جو میں آج کلپ بنا رہی ہوں تو یہ میں سیال کوٹ والا جو واقع ہوئے اس کے سلسلے میں خیال اس پر تو آلڈی اتنے سارے لوگوں نے اتنے سارے لوگوں نے اس پر باتیں کر لیے ہیں کہ مطلب سارا سب کچھ وہی بیان کیا گیا جو میرے دماغ میں ہوتا ہے تو کہنے کو تو پھر بھی میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے کیونکہ آلڈی مولوی اور اور ڈیفرنٹ لوگ جو وہ بیان کر چکے لیکن میں صرف یہ بات بتا رہی ہوں کہ جیسے کہ میں نے ایک اس کا دیکھا ہے ایک مرہوم مولوی ہے تو اس کا میرے پاس کسی نے کلپ بیجا تو وہ بہت ہی مزے کا کلپ تھا تو وہ میں اس پہ شیئر تو نہیں کر سکتی کیونکہ ظاہر ہے پھر کوپی رائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن میں صرف اس کے بتائی ہوئے نا دو تین باتیں بتاتی ہو تو وہ مولوی کہتا ہے کہ ہمارا اللہ پاک بہترین ہے ہمارا پیغمبر بہترین ہے جس کے لیے تم لڑنے مرنے پر اترتے ہو تو وہ تو بہترین ہے وہ تو خوبصورت ہیں وہ تو لا جواب ہے ان جیسے تو کوئی نہیں لیکن تم کیا ہو مطلب کہ ہم جو جس پیغمبر کیلئے ہم لڑ جگڑ رہے ہیں تو ہم کیا ہیں ہم ان کے تعلیمات پر عمل تو نہیں کر رہے ہیں مطلب ہم اپنے پیغمبر کیلئے مر رہے ہیں لیکن ان کے تعلیمات کیا ہیں ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا کیا ہے کہ انہوں نے جو فرمایا ہے تو ہم اس پر عمل تو کر نہیں رہے اور بس ایوی لڑ رہے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیس فل رو امن سے رو اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستا ہی کی تو واجب القتل ہے بالکل ہے ہنڈر پرسنٹ ہے لیکن وہ میں نہیں کروں گی یا وہ آدمی نہیں کرے گا جس کے سمجھے وہ گورنمنٹ کرے گی اس پر مطلب جب پرانے زمانے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو اس وقت بھی قاضی وغیرہ ہی سارے فیصلے کرتے تھے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر کیے جاتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بائر ہی بائر اس نے اپنے طرف سے کوئی فیصلہ کر دیا اس کو سزا سنا دیا اور اس کو تم جنتی ہو تم دوزخی ہو تم مار دو گیا ایسا نہیں ہوتا تھا وہ پروپر حاضر کیا جاتا تھا پھر اس سے سوالات جواب بات کیا جاتے تھے پھر دیکھا جاتا تھا کہ کون کتنے غلطی پر ہیں اب جیسے کہ وہ کیا نامے ایک جیسے کہ لوگ اپنی طرف سے ایک فیصلہ سنا رہے ہیں تو یہ مطلب ان لوگوں کو کوئی یہ سمجھائے کہ جو جنگل ہوتے ہیں جنگل ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہم تو ہمیں تو بہت کچھ سکھایا گیا ہے لیکن جو جنگل ہوتے ہیں جو جنگلی ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ جو اوہ کر کے آوازیں نکال دیتے ہیں ان کا بھی قانون ہوتا ہے وہاں بھی فیصلہ کوئی خود سے نہیں کر سکتا اپنے سردار کے سامنے لائے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر سردار فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کیا سزا دینے تو خود سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن اس کے بعد پھر دوسری بات آ جاتی ہے پرویس خٹک کی پرویس خٹک کہتے ہیں کہ جب ہم بھی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو یہ تو بچے ہیں قتل بھی ہو جاتے ہیں اب اگر آپ کی پیٹ پیچھے ایسے لیڈر بیٹھ ہو تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا مطلب وہ پھر کیا کہہ سکتے ہیں کبھی پرویس خٹک کہتے ہیں کہ پورے کیپی میں ایک بھی پورے کیپی میں ایک بھی غریب مجھے دیکھا دو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا سب سے پہلے تو میں غریب ہوا کہ مجھے دیکھ لو اس کے بعد اب اس کا بیان آ جاتے ہیں کہ اب پھر بات گم گمہ کر وہ ہی آ جاتی ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کون سا نشاہ کر رہے ہیں یہ کون سے یہ کوئی تکبر ہے کوئی نشاہ ہے یا کیا ہے جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون کس نے کیا بات کرنی ہے کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے تو اگر پرویس خٹک جیسے لیڈر بیٹھ کر اس طرح کے لوگوں کو کہے کہ آپ تو بچے ہیں آپ سے تو قتل بھی ہو سکتے ہیں تو پھر بس پھر کیا رہ جاتے ہیں بس پھر تو سب نے اپنے اپنے فیصلے کرنے ہیں لیکن یہ جو روایت بنا لیے گئے ہیں یہ جو کوئی بھی جا رہا ہو آپ کو برا لگے کہ آپ اس پر توہین رسالت کی آواز کس دیں اور دس بارہ آدمی آ کے تو اس کو مار دیں اور اس کو جلا دیں یہ بہت غلط رہ سمجھ اسے تو سب کی زندگی کو خطر ہے اسے تو تم لوگ کو بھی خطر ہے مجھے بھی خطر ہے سب کو خطر ہے یہ تو کوئی بھی باہر جا رہا ہوگا کسی کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو جائے گی یا بالفرض مجھے کوئی بندہ بات کرے وہ اس کو بری لگے میں اس کو آگے سے جواب دوں اس کو توہین رسالت کے بات کر کے تو آگ لگا دے گا اسی طرح کوئی بھی آدمی باہر جا رہا ہو اپنے کسی کام سے جا رہا ہو میری ارس کی لڑائی ہو جائے تو میں اس پر توہین رسالت کے آواز کس کر تو اس پر پیٹرول چڑھا کر آگ لگا دوں گی یہ بہت روایت ہے ایسے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ان کی لئے سزا مقرر کر دینی چاہئے ان کو چوکوں میں لٹکا دیا جائے تھا کہ نیکس ٹائم اگر کوئی اس طرح بات کرے تو وہ دس ہزار بار سوچے بس میں نے یہی کہنا تھا کہنے کے لئے تو میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لئے تو میں اتنا کچھ کہہ سکتی ہوں کہ ایک پوری کتاب لے کی جا سکتی ہے لیکن آج کے لئے اتنے پھر کلپ بہت بڑا لمبا ہو جائے گا تو میرے چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو بیل کا ایک کن دبو میں اصل میں توڑی سی اداسی ہوں میں اداسی اس لئے ہوں کہ اتنا مطلب پاکستان کہ اتنے برے حالات ہو گئے ہیں روزی روٹی تو چھوڑو اس پر تو بندہ پریشانتا ہی اب اس یہ ایک الک سے خوف لوگوں کے دماغ اور دلوں میں ڈالا جا رہے ہیں پاکستان کی زندگی بڑی خوفزتہ ہو گئی ہے تو آج میں بڑی اداسی ہوں کہ یہ کس طرف لوگ جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں یہ کس کی سوچ ہے جو کہ پاکستان کو اس طرف دکیلہ جا رہے ہیں میں نے تو سنا تھا کہ پاکستان کے بڑے محافظ ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن مجھے تو اس وقت کہیں کوئی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا صرف باتیں ہی باتیں ہی باتیں ہی باتیں پاکستان کو پھر اسی وہ ایک صدر ہے امریکہ کا مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں آ رہا ریگن تھا یا پتہ نہیں کون تھا لیکن میں نے پڑھا ہے ذہن میں نام نہیں آ دی رہا تو اس نے ایک دفعہ پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ میں تم لوگ میں پاکستان کو پتر کی دنیا میں دکیل دوں گا اور ان کی پولیسی تو چلی آ رہی ہے تو واقعی ہمیں پتر کی دنیا میں پھر دکیل آ جا رہے پیٹرول نہیں ہوتا گیس نہیں ہوتی کانے پینا نہیں ہے کوئی کچھ خرید نہیں سکتا خوفزد زندگی ہے خوف کا شکار ہے ہر کوئی اب یہ سیالکورٹ جیسے واقعی کے بارے میں بھی لوگ خوف کا شکار رہیں گے تو یہ پتر کی زندگی نہیں تو اور کیا ہے مطلب ہم ایک دفعہ پھر جنگلوں کی طرف جا رہے ہیں بس اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال رکھو دعاوں میں یاد رکھو چینل کو سبسکرائب کرو بیل کا آئیکن دباؤ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ کے پاس پونٹ سکے بہت شکریہ